برٹش پریٹک سکارلیٹ کی ہتیا کے معاملے میں آج گووہ کی کشور عدالت نے بڑا فیصلہ سنایا ہے عدالت نے اس معاملے میں دونوں آروپیوں کو بری کر دیا ہے کوٹ کے اس فیصلے سے سکارلیٹ کی ماں ناخوش ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ معاملہ نومبر 2008 کا ہے جب سکارلیٹ 6 مہینوں کے لیے گووہ اپنے دوست اور پریوار کے ساتھ بھومنے آئی تھی لیکن 18 فروری 2009 کو اس کی لاش گووہ کے انجنہ تڑ پر آپتی جنک استیتی میں پائی گئی تھی کہنا تھا کہ درگھٹنا وش سمدر میں ڈوبنے سے سکارلیٹ کی موت ہوئی تھی لیکن سکارلیٹ کی ماں نے پولس کی جانس کو غلط بتاتے ہوئے سچ سامنے لانے کے لیے ابھیان چلایا جس کے بعد اس معاملے کی جانس سی بی آئی کو سوپی گئی سکارلیٹ کی دوسری پوسٹ مارڈرم ریپورٹ سے پدا چلا کہ سکارلیٹ نے نشا کیا تھا اور اس کے ساتھ بلاتکار ہوا ہے حالانکہ اس ریپورٹ میں بھی موت کی وجہ سمدر میں ڈوبنا ہی بتایا گیا تھا اس معاملے میں ہتیا کے آروپ دو لوگوں پر لگا تھا سکارلیٹ ہتیا معاملے میں کوٹ نے بھلے ہی دونوں آروپیوں کو بری کر دیا ہو لیکن سوال ابھی بھی موجود ہے کہ آخر سکارلیٹ کی موت کی وجہ کیا تھی دیکھتے رہیے ڈی بی لائف